ناظرین خوش آمدید ہے آپ کا کشمیلہ کے لائیو شمارے میں ملک بر کے ساتھ ساتھ واجی کشمدید میں کینسر کی پیشنٹ جو ہے کیس جو ہے وہ علامنگ ریٹ پر بڑھ رہے ہیں اگر ہم پچھلی کئی سالوں کی بات کریں تو بہت ہی زیادہ کیسز آ رہے ہیں جو بھی کینسر کے ٹائپس ہے بریسٹ کینسر ہو لائن کینسر ہو یا جو بھی کینسر ہوتا ہے وہ بڑھ رہے ہیں پچھلی چار سالوں کے اگر ہم بات کریں تو پچھلی چار سالوں میں ایک اونہ ہزار کینسر کیسے جو ہے وہ سامنے آئے ہیں اور دو ہزنٹ ایٹین سے لیکے دو ہزار اکیس تک تقریباً بائیٹ ہزار لوگ مر گئے ہیں اسی بیماری کے ہو جیسے آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ پروفیسر صحیح سیزاد نیز میں ہیں تو وہ اپنے یہاں پہ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں تو ڈرٹ ساب آپ کا خوش آمدینہ ہیس میں رکھیں ڈرٹ ساب سب سے پہلے آپ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو آپ نے ریسنٹلی یہاں پہ جو ٹرلی ٹرانسپنٹ سے سٹارٹ کی ہیں تو اس کے علاوہ آپ کو ایک اووروہ دیجئے اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں کیا ابھی اس کی جو دیکھیں جی پہلے میں بتاؤں گا آپ نے ڈپارٹمنٹ میں جو ہمارا ڈپارٹمنٹ آف ایورالجی انہا ٹرانسپنٹ سینٹر ہے یہ سب سے پیلٹی ہاؤسپٹل میں ہے یہ دوہزا باران میں گورنمنٹ نے اس میں ہمیں رکریٹمنٹ کی تھے اس سب سے پیلٹی ہاؤسپٹل جو ہوں میں بھی یہاں بھی سپنگر میں بھی تو اس کے بعد ہاں ہاؤسپل ہمیں تیار نہیں تھا تو ہمیں جن سرزی کے ساتھ ہی رہنا پڑا کچھ وقت کے تر تو ہم دوہزا اٹھاران میں ہم نے سترہ اگست میں ہاں ہم نے شفٹ یہاں کیا تو پہلے ہم نے یہاں شفٹ کیا تو ہمارے پاس ہارلی کچھ اٹھاران بیٹھ تھے اور ہم میں ہمارے پاس خالی ایک تھیٹر ہوتا تھا ہفتے میں اور اوپڑی بھی ہم دو دن گیتے تھے ماشاءاللہ ویدھر میں ویدھر میں یہ پائی ویئر پچھلی چار پائی ساس ہے تو ہم نے بہت تک کی اس دپارٹمنٹ میں پہلے ہم دو ہی فیکلٹی نمبر تھے آج ہمارے پاس یعنی کہ ریکروٹ بڑھتے نہیں ہو لیکن اکیڈیمی گانیجمنٹ پہ ڈیرٹر ہیلتھ سرویسے سے تو فیکلٹی بھر کے ہے تو اس کے بعد ہم نے یہاں اکیڈیمی پروگرم کسی ڈیپارٹمنٹ کو اوپر جانے کے لیے اکیڈیمی پروگرم ماسٹر یعنی کہ اس میں آپ کا پوس ڈاکٹر کورسز ہونے چاہیے جبکہ آپ کے آپ کے وہاں پیچیز آئیں گے پوس ڈاکٹر دگریز کرنے کے لیے آئیں گے تو آپ کے پاس سٹاپ بڑھے گا آپ کے پاس یہ سارا جو دنیا کے ساتھ جتنے بھی پرسرچ ہوتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں تو آہستہ آہستہ پھر ہم یہ دو دن دو تھیٹر ملے پھر اوپڈی بھی ہم دو دن دیکھتے تھے ہفتے میں تو اس میں کیا ہوتا تھا ویٹنگ لیسٹ پیشنٹ کا بہت زیادہ ہوتا تھا تین دن سال چار زیادہ ہوتا تھا کبھی ایسے پیشنٹ آجیتے بیچارے ہیں سر ہم کو کیا کرنا ہوتا 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 ہے یہ کہیں نہیں ہے کہیں بھی آپ جو بھی اتنے بڑے بڑے انشویشن ہیں وہاں ایک ڈپائرٹمنٹ میں جو اتنا اوپڈی ہر دن اپنا رکھیں گے ہمارا ہر دن ہوتا ہوتا ہے اور ہماری جو اچھوڑی ایسپریری انیسیزیک کی صاحب صورت رکھسانہ تو اس نے بھی کیا تو پہلے دو دو تھیٹر اب ہمارے پورے ہفتے ایک کی تھیٹر آتے ہیں تو ہمارا جو ہوتا ہے پورا ایک ہفتہ تھیٹر بھی چلتا ہے ایک ہفتہ اوپڈی بھی چلتا ہے اور مائندر اوٹی بھی چلتا ہے اور ہمارا تھیٹر ہوتا ہے زیادہ ہے ہمارے جو پیشنٹ آتے ہیں we give them a minimally invasive surgery یعنی کہ ان کو دو دن ایک دن دو دن میں لپٹ آکے ان کی ٹریٹمنٹ کر کے بھر بھیج دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے اس سے پیشنٹ لوڈ زلزلی ہمارا آتا ہے اور ہم جلزلی ان کو ڈسٹرائز کرتے ہیں اور پیشنٹ کا بھی اوکیپیشنی کم رہتا ہوتا ہے تاکہ بھائی چو پیشنٹ آتے ہیں ان کو بھی ٹائم ہے تو ان کو بھی رہتا ہے تو اب جو ہمارا ویٹنگ ٹائم ہے اس ہارلی ابار ون آنڈا ہاپ ہمارا جو ویٹنگ ہمارا ہوتا ہے زیادہ زیادہ میکزیموم ٹو منس ہوگا اس سے زیادہ نہیں ہو رہا اور ہم ایک ہفتے میں پچھے سے تیس کیسز کرتے ہیں میجر کیسز کرتے ہیں تو اب ہم نے یہ یہ ہمارے پاس نہیں تھا وہ ٹرانسپارٹ کنی ٹرانسپارٹ اس کو بھولتے ہیں تو ٹرانسپارٹ کے لیے بھی ہم نے بہت محنت کی یہاں پر کرنے کے لیے جسے بھی کچھ ہڈلز تھے وہ ہم نے سارے بھولتے ہیں تو اس کے بھی دوسرا ڈاکٹر ملزا ملزہ ملہ ہے تو بہت اچھا دیا کر کے آپ آپ اس میں کر کے پرسپارٹ کرسکار کرتے ہیں وی سٹارٹڈ دس پروگرام ویچو اس نے ہے بہت زیادہ ہے اور انکو کیا بڑھے ہی یہاں سے چاہتے ہیں تو ان کو دس پانرہ لکھوں لگے لگتے ہیں اور پھر آپ جاں کو جانے کا خرچہ ہوتkar کرتے ہیں تو ایک عامرہ کی مالس کے تو وہ بھی ہے اب پھر ہم نے یہاں سے سٹار کیا ۔ اکٹوبر سے سٹار کیا ۔ 12 اکٹوبر ہم نے اسٹار کیا تو ابھی تک ہم نے ساتھ ٹرانسپرانٹ کیا ہے۔ سیونن کیڈنے ٹرانسپرانٹ کیا ہے۔ اور ایک ہم نے بھی ایک کانفرنس کی تھی لائیو انٹرلیڈنے ورکشاپ کیا تا اس میں بھی ہم نے پھرس ٹائم لائیو دکھایا کہ لوگوں کو کی کیسے کرتے ہیں۔ کیا ایسے اپنے کیسے کیڈنے نگالتے ہیں۔ کیسے پھر بات ہے پہلے اس میں کوئی خرچہ نہیں آتا ہے ہمارے پاس ہے آئی شمان کارڈ جو گولنگ کارڈ جو گورنمنٹ نے دیا ہے تو اس میں کئی فائیو لیکس کا پریشت میں ہے تو وہ سارا فری ہوتا ہے پیشنٹ آتا ہے ہی گوز کمس اینڈ پرانسپار کھلی اسے پاس کارڈ ہونے سے صرف اس کو کنی دینی ہے جو آدمی جس کو کنی دے گا وہ اس کو کنی دینی ہے اس کو مطابلے پلے وہی دینی ہے اور کچھ نہیں باقی سارے اس کے جتنے بھی خرچہ ہے دوائی کا سارا فری ہوتا ہے تو اسے کیا ہوا اسے لوگوں میں آپ یہ باہر نہیں جانا پڑے آپ کو بیہنی ماننی پڑی کیسے آپ لوگ دل دے تو دیکھتے ہیں ہر دن سی ایسکشید نئی پیسے دیں ایتنے دیتے ہیں میں کہتا ہوں ایسے جیسے انجی ہوگی ہاں کشمیر میں ہمارے ایک اتنا اچھا ہے کہ اگر کوئی اپیل کرتا ہے تو لوگ یہاں اتنے رحم جلے وہ کرتے ہیں فرن کرتے ہیں وہ سوٹنے کے بغیر ہی کی کیا وہ خدا کے نام پر دے دیتے ہیں ان کو اگر تو میں کہا تھا ہم کو تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑا الیٹ رہی ہے یہ کہ اگر دینا ہے تو انسکشن کو دی دو جہاں ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں یہاں پر ایک ہی نہیں ہے وہاں پر ہزار پیش ہزار پیش ہو سکتے ہیں اور جتنا انفرسٹرکچر انفرسٹرکچر کے لیے آپ آگے آجاؤ انسکشن کرو تھوڑا سا گورنمنٹ کو بھی ہلپ کرو بھی گورنمنٹ کو اتنی چیزیں ہوتی ہے اتنی ہسپلے ان کا تھوڑی ایک ہی ہے اب جب اب دیکھو کوئی بھی بولتا ہے اس کو ایک کروڑ ہوتا ہے یہ جمعہ بدن پیریڈ آف ون ڈا ہارڈیٹ یہاں لوگ اتنے ہیں اتنے ہم ہمارے پر ہوتے ہیں اس میں وہ خدا کے نام پر دے دیتے ہیں تو اگر ایسا پیسے پیسے تھوڑا جہاں جہاں کینسر ہے یہاں یہاں پر جہاں جہاں آپ کو ایک نیا لائف ایک نئی زندگی ملے گی کسی کو وہ دے دیں وہ سب سے بڑی آر رہے گا تو وہ پیسہ وہ وہاں کہا کہ وہ کیا جو کی ہم نے ابھی سٹار کیا تھا وہ بہت پرابلم ہوتی اس میں بیٹس کی وہ چیزیں جگہ کی پھر ہم نے وادشائی سکیا اس لئے ہم صلاح کم کر رہے ہیں اگر ہم کرتے ہیں ہم ایک ہی ٹائم دو کرتے ہیں دو ٹرانسپار کرتے ہیں تو جب تک وہ ڈشٹارز نہیں ہوں گے تب تک دوسرا ہم لے نہیں سکتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے پاس جگہ ہی نہیں ہے ابھی سب آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز ہم یہ سنتے ہیں خبروں میں سنتے ہیں کہ کینسر کے کیسز بڑھ رہے ہیں فلاں نہیں کر سر فلاں نہیں کر سر یا یہ لائف سٹیل میں چینج ہو گئے ہیں یا تکنولوجیز بے ایوازمٹ آئی میں باتا ہوں کہ جو ہوتا ہے ہے وہ ہمیشہ ہی رہا ہے لیکن ہم نے نہیں اس کو دیکھا میں دیکھتا ہوں میرے پاس ایک ہی آپری인이 تھا تو میں جو پیشنٹ دیکھتا تھا چالیس سے پچاس دیکھتا تھا اب میرے پاس چھ دن کا آپری ہے میں چھ سو پیشنٹ دیکھوں گا چھ سو میں تو نکلے گا تو ایسی ہوتا ہے جو پہلے تھا پہلے تو پیسٹ ہی نہیں ہے اب جو سیٹی سکین ہے انڈسکوپ یہ گرگر ہے یہ آپ ایک ایک گلی میں یہ فیسلٹی ہے تو کچھ بھی پیشن کوئی بھی لگتا ہے کچھ بھی جاتا وہ جاتا ہے ایک چیز کرتے ہیں اور ارلی سٹیج پہ آتا ہے تو ارلی سٹیج پہ آتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ نہیں یہ ہے ایورنس بھی ہو گیا لوگوں میں آیا ہے دیکھانے میں آج دیکھو پہلے تو کوئی بانی باہ جاتا نہیں تھا آپ تو آپ دیکھو ہر جگہ دکھلتے ہیں یہ کرتے ہیں ہلتھ کانشنس ہو گیا ایک سائز ہو گیا تو اس طرح یہ بھی ہو گیا کی آلٹرساؤنڈ ہے آپ کے پاس انڈسکوپیز ہے آپ کے پاس ٹیسٹس ہے آپ کے بعد آج کل خود لوگ جاتے ہیں ہم ہم کو ہلتھ چکپ کرنا ہے ایسے کرو ہم کو ٹیسٹ کرو ایسے کرتے ہیں کوئی تیر تیر مینے میں ایک ایک سال میں کرتے رہتا ہے تو اس سے کیا ہوا کہ اس سے ہمیں جو کینسر ہیں وہ ارلی پک اپ ہو رہے ہونے لگے اور جب ارلی پک اپ زیادہ لگے تو وہ انسیڈنس تو بڑے گی بڑے گی وہ تو بڑے گی تو اس سے لگتا ہے کہ جو باکر لوگوں نے انسیڈنس زیادہ ہے اسے کو نہیں پتا ہوں لیکن انکریز ایسے ہوگا کہ ہم نے ان کو یہ کیا نہیں کیا بولتے ہیں پک اپ کیا یہ چیزیں کی تو ان میں سے جل جلدی آ گیا تو اس لئے یہ پہلے دس ہی آتا تھے اب بیس کو ہم نے پکڑا تو اسے انسیڈنس ڈیفنیٹلی انکریز ہوگی لیکن پروگنوسیس بھی اچھا ہے جیسے کہ ہمارے یہاں پر ہے ہمارے پاس بلیڈر کینسر ہے بلیڈر کینسر زیادہ ہے اس کے پاس کینسر ہے پروسٹر کینسر ہے اب ہمارے پاس یہاں دو تین انسیڈنس ہیں شرکلی انسیڈرہ میڈکل سائنسز ہے وہاں یورالجی ڈپارٹمنٹ ہے یہاں ہمارے پاس دپارٹمنٹ ہے یہاں ہی آتے رہتے ہیں اور پرائیوٹ میں جتنے بھی یورالجسٹ ہیں ان کے پاس جاتے ہیں لوگ تو فل انسیڈنس ہمیں نہیں پتا کتنی لیکن یہ جو دو انسیڈ لے گئے تو اس میں بلک پیشنٹ آتے ہیں تو ان کی ہم ٹریٹمنٹ کرتے رہتے ہیں اور اچھا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں پہلے ہی ہوتا تھا کہ کینسر ہوتا تھا اس کو بولتا ہے تھوڑا سا بھی چھوٹا بھی یا کچھ بھی ہو تو اس کی ساری کینس نکلتی تھی ساری کینس نکالنے پڑتی تھی سارا کچھ کرنا ہے لیکن اب چینج ہو گیا سنیریو چینج ہو گیا چینج ہو گیا کہ اگر چھوٹا سا ہے لیزر 5 سینٹی میٹر ہے اتنا ہی نکالو بھاگی کنی وہاں رکھو تو کچھ نہیں ہوگا تو ابھی ہم نے دو سالوں میں کچھ اسی پیشنٹ ہوں گا ایسی آپ پرشنگ کیا ہے جن کہ ہم نے کنی وہاں کنی ٹیمور نکالا کنی وہاں رکھ دے کسی بات ہوتا ہے جو بلیڈر کینسر بلیڈر کینسر میں کیا ہوتا ہے یہ ایک فیلڈ چینج ہوتا ہے یعنی کہ اگر کسی کسی کو بلیڈر کینسر ہوگا اس کو چانسز ہے کہ ایک سیڈ میں ہے دوسرے سیڈ سے بھی ہے یا پرانہ نیا آج آتا ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں انڈسکوپی لیے ہم اس کو نکالتے بھی ہیں اور پھو ڈیاغنوز بھی کرتے ہیں کہ یہ کون سا ہے سپروفیشل کینسر ہے ڈیپ کینسر ہے یا سٹیجنگ کافز سٹیج ون پیس ٹو پیس ٹی پیس ٹی پیس ٹی پیس ٹی پیس کیا ہے دیکھتے ہیں تو تاکہ وہ پھر نہ آیا اگر تھوڑا سے بھی آیا تو اس کو ہم جلاتے ہیں نکالتے ہیں تاکہ ان کا جو پشاپ تھیلی ہے وہ بچے گی مرنہ کے کسی کم لگتا ہے کہ یہ ایڈوانس تھوڑا سا ہو گیا کہ اس میں مسئل ہوتی ہے اگر وہ مسئل انوالمنٹ ہے کہ وہ کہیں نہیں ہے تو سب سے دیکھا گیا جو پراغم سے سروائبل چانسز ہیں وہ سرجیک ہے اس کا سارا وہ پشاپ کی تھیلی نکالتے ہیں اور کچھ ڈیورشن کرتے ہیں ہمارے دپارٹمنٹ میں نے کیا ہے کہ موڈہ ہونڈڈ کیسی کی ہیں اور ابھی تک میرا سب سے زیادہ پیشنٹ ہے وہ تیہیس سال کا ہے اس کو تیہیس سال پہلے دوہزار ایک میں نے آپ پر کیا ہے تو ابھی وہ آیا ہے اور وہ بلہڈر کیسی ہے تو یہ ارلی ہے جو بلہڈر کیسی پاک کرتے ہیں ان کو ہم کیوار بیٹی اس کو بولتے ہیں بلہڈر کینسر ہم کرتے ہیں اور فالو پر رکھتے ہیں اور وہ بھی چلتے رہتے ہیں کچھ دوائیں دیتے ہیں کچھ کرتے ہیں ہاں اگر کسی کو پتا چلے کہ نہیں اس میں فرصا ایڈوانس ہے اس کو بھی بھی دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس میڈیکل آنکالی ڈپارٹمنٹ ہے ریڈر ترپی ڈپارٹمنٹ میں ہی ہے تو جہاں جہاں ہم کو لگتا ہے تو وہاں ہم دیتے ہیں اگر کوئی کینسل آتا ہے کوئی کینسل آتا ہے تو اس کا ہمیں ہمارے پاس یہاں سب سے ایک بڑیا ہے جو آئی ایم آر ٹی ہے تو وہاں ہم دیکھ رہے ہیں ایک چیز ہم آپ سے جانا چاہیں گے جو بھی پیشنٹ ہوتا ہے کوئی بھی پیشنٹ یہ کینسل ٹائپ کو انسان کب یہ نوٹ کرے گا کب اس کو لے کہ میرے میکنسل کے سکتے میں سے اس میں یہ بھی براغم رہتا ہے کہ جتنی ٹیکنالوجیز میں ایڈوانسمنٹ آئی ہیں اتنی ہی ہیں وہ لوگ سلپ میڈیکیشن کرتے ہیں ان کو لگتا ہے معمولی سا جو بھی درد ہو فیور ہو زکام کیا کنسل کوئی سکتے میں ہو وہ سلپ میڈیکیشن وہ جاتے ہیں یہ دعویہ جاتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن کچھ ٹائپ کے لئے پھر سے ہوتے ہیں لیکن اچھا ہے یہ جیسے کہ ہم بلتے ہیں بلیڈر کینسل بلیڈر کینسل میں ایک پرابلم ہے اس میں دو تھی چیزیں ہیں یا تو پیشن کو یورین جل جدی آئے گا یا لگے گا کہ اگر میں جاؤں گا جل جلی جلی تو وہ یہ نکلنا جائے اگر یہ تین بار کرتا تھا آج آڑ بار کرتا ہے رات کو اٹنا پڑتا ہے یہ ایک سمٹم ان کا ہے دوسری یہ دو تین سمٹم کینسل کے نہیں ہیں کسی اور کی بھی انفکشن کے بھی ہو سکنے ہیں لیکن اگر ایج اس کی 40 کے اب ہوگا تو اس کو یہ ایک چیز کرنا ہے دیکھنا چاہے دوکٹر یورالز کے پاس جانے چاہے وہ اس کو دیکھ لے گا کہ یہ کہیں یہ پیشن کے لیے کے لیے ہیں یا یہ انفکشن کے لیے ہیں سب سے بڑی بات ہوتی ہے جو کھون آتا ہے بلیڈر کینسل میں کیا ہوتا جانبر بات ہوتا ہے کابی زیادہ کسی اور یا دیکھتے ہیں ان کو پشاپ پ ساتھ کھون چلا اور وہ جو کھون تھا اننا اس کے ساتھ کوئی درد تھا اس کے ساتھ کوئی خورت تھا کسی نہیں لگا تو یہ خالی پن لیس آتا ہے کچھ نہیں لگا تو یہ ایک کھالی قلوات لیس آتا ہے یہ خون آ گیا یہ جا کرتا ہے یہ گھرمی ہوگی ہے دوائی لیتا ہے لوکل پیٹیشن کے پاس جاتا ہے وہ اس کو دوائی دے دیتا ہے تو دو تین دن پر ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کو لگتا ہے ٹھیک ہے تین مینے کے بعد چھے مینے کے بعد پھر سے یہ آتا ہے تو یہ اگین وہاں جاتا ہے لیکن یہ جو ہے چالیس سال کے بعد ہوگا کسی بھی انسان کو کوئی بھی خون آتا ہے یہ دیکھنے کے لئے یہ کچھ ختناک چیز تو نہیں ہے اس کی علامہ تو نہیں ہے تو اس میں وہ دیکھیں گے آلٹرساونٹ پر دیکھیں گے پیشاہ پر دیکھیں گے کیا ہے تو اس کا جو ڈیکنسو کا وہ ارلی ہوگا پہلے یہ بہتا تھا کھون آتا تھا کہ وہ گھر میں رہتے تھے آرام سے دوائی کھوائی کھا کے کوئی بات نہیں ہے دیکھیں وہ ایڈوانس سٹیج میں آتا تھے اب ایسا نہیں ہے کوئی بھی آج کل پیشنٹ بھی بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایڈوکیٹڈ ہے وہ بولتے ہیں کہ اس میں یہ پرابم ہے تو میں جاؤں تو اللہ صاحب کروں گا یہ کروں گا تو کر لے اب پیشنٹ جب آتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے بہت ٹائم سے کام کر رہے ہیں ہیڈ اپ ڈیپارٹمنٹی بھی ہے آپ تو کیا وجوہات ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا واقعی میں یہ لائف سٹائل ہیں یہ پولوشن کی وجہ سے ہیں یا پروکٹ نہیں مر رہا ہے یہ لوگوں کو اس کی وجہ سے ہی ہو نہیں بھجوہات تو بہت سارے ہیں جیسے ہم کھیتی باری میں کرتے ہیں انسیکٹ سائٹ لگاتے ہیں کھان بھولتے ہیں وہ بھی ایک ہے جو آپ کا آج کل کھانے میں ہğlیکٹریشن میں ہر کسی چیز میں ہوں تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے لائف سٹائل میں سب سے زیادہ دیکھا گیا کہ سگریٹ دماکو یہ چیزیں بھی دکھائی دیکھے گئے یہ اس میں یہ بھی ایک ہے تو جو آپ نے آج کلیہ ماس پھرا کہا اور کوئی چیزیں جو آپ نے چینج کی لائف سٹائل تو وہ آپ کو دے رہے گا آپ کو اس میں تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم نے یہاں کوئی ایسی کوئی steady نہیں ہے کبھی کیا ہوتا ہے یہ genetically ہوتا ہے families میں ہی ہوتا ہے اگر آج کسی کا بائی میں کسی کو اگر فادر میں تھا اس کی بیٹے میں بھی ہوگا اس کی بائی میں بھی ہو سکتا ہے تو وہ genetic بھی ایک وہاں پر کیا بولتے ہیں اس کا نا یہ اس کا بھی ہو سکتا ہے ایک وجوہ تو اس کے ہر چیز میں ہے کہ first thing is best thing is to prevention اگر آپ اچھا کھاؤ اچھا اچھی صحت رکھو آپ کو لگتا ہے سمٹمز کہیں بھی کچھ لگتا ہے آپ پر تھوڑا سے بھی لگتا ہے you go and evaluate it. آج کل ہاتھ جگہ آپ ultrasound ہے endoscopy ہے انویسٹی کی department labs ہے تو آپ کر سکتے ہو اس میں کوئی براد نہیں تو اس میں جل جل ہی آ جائے گا اچھا اب میرے patient میں اس میں یہ detect ہی کہ اس میں cancer ہے کوئی بھی cancer تو اس کے لئے کیا ڈوز اور ڈوٹس ہیں precautions ہوا اگر وہ گھر میں رہتا ہے کیونکہ وہ hospital 24 اوز نہیں رہ سکتا ہے تو کیا precautions اور ڈوز اور ڈوٹس ہیں کہ اس میں یہ جو especially کہ خون آیا یا پشاپ ڈزل دیا آ گیا یا آپ کو pain ہو گیا یا کہیں بھی آپ کو لگتا ہے کہ کھانے میں اس میں یہ کھانا نہیں کھا سکتا ہوں میں یا آپ کو بوک نہیں لگتی ہے یا weight loss ہو گیا آپ کا weight loss ہو گیا تو پٹا پٹ یہ چیزیں کمپر کے آپ position کے پاس جائیں hospital اتنے آج کل ہیں ہر جگہ ہے تو وہاں evaluate کر کر کے ان کو دے گئے سکتے ہیں جیسے ہم نے کہا ہمارے پاس اس وقت یہاں پر چھے دن کا opڑی ہوتا ہے anybody can come in the morning کوئی بھی آ سکتا ہے اور اپنی یہاں پر لے سکتا ہے وہ consultation لے سکتا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس advance سب کچھ ہے except robotic surgery ہم سب کچھ کرتے ہیں یہاں میں تو جو آپ کو باہر جانے کی ضرورت بھی نہیں تو جتنی بھی چاہے آپ کو اس میں آپ کو surgery کرنی پڑے گی چاہے آپ کو medicines دینی پڑے گی اور یہ سب سے بڑی بات ہے اس government میں کی اس میں کیا ہوا کی اس نے عشمن دیا ہے عشمن بارد اس میں گولڈنگ کارڈ ہے اس میں آپ کا سب کچھ فری ہے everything is free تو لوگ آتے بھی ہیں ان کو یہ بھی یہ رہا کہ ہاں جی یہ ہے تو وہ avail کرتے رہتے ہیں تو جو ہماری اس وقت جو اس میں almost hundred percent ہم ان کو کرتے ہیں جو بھی کوئی surgery کرتے ہیں گولڈنگ کارڈ پہ ہی کرتے ہیں اور ہندرد پرسنٹ اور ہم نے لے لیا تو ایسا نہیں ہے کوئی پیشنٹ پہ لے تو پہلے ان کو خود لانا پرتا تک پر اس گورڈنگ کہاں ہوتی تھی یہاں پر کچھ چیزیں نہیں ہوتی تھی ہمارے پاس تو وہ منگوانی پرتے تھی تو ہر کوئی چیز باہر سے منگوانی پرتے تھی تو اس میں یہ اس کارڈ سے کیا ہوا اسے اسے سارا فری ہو گیا ابن ٹرانسپلانٹ جو ارنیٹ آتا وہ بھی فری ہے جو surgery ہم کرتے ہیں ہائی ہائی بلاڈر کینسر کو بلاڈر نکالیں چھ سا گھنڈی کا یہاں پر یہ پرابم میں تو وہ بھی نکالتے ہیں تو وہ فری ہے لیپسکوپک سے ہم کرنیو ٹیومر نکالتے ہیں وہ بھی فری ہے تو رات سب اب ابھی جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ آخر میں آپ جو ہمارے ناظرین ان کے پہ ان کے ریلیٹوز ہویا خود اللہ بچائے وہ اس میریز کے شکعہ ہوں تو ان کے لئے آپ کیا مسیج دیں گے کہ آپ کی ڈپارٹمنٹ کی اسی کیا مسیج ہے ہماری ڈپارٹمنٹ یہاں پلی اکیوپڈ ہے یعنی کہ سب کچھ ہے ادھر یہاں آپ کو بہا جانے کی ضرورت ہی ہیں خالی ایک ہی surgery کے لئے ہم باہر بیج دیتے ہیں وہ راوبوٹک کے لئے بیج دیتے ہیں تو راوبوٹ ہمارے پاس نہیں ہے ابھی تک ہے لیکن انشاءاللہ ہم نے کوشش کی ہے گورنٹ بھی کریں گے تو راوبوٹ surgery اس سے کیا ہوتا تھوڑا سا جدی ایک چیز ہو کے اس میں آپ کی جو complications date کام ہے وہ patient جزیلی ٹھیک ہوتا ہے otherwise labroscope بھی ہم کرتے ہیں open بھی کرتے ہیں جتنا بھی treatment جو بھی کوئی patient کا ہوگا چاہے transplant ہو چاہے cancer کا ہو یہاں پر absolutely جو آپ کو states میں ملے گی امریکہ میں ملے گی UK بھی ملے گی گہیں بڑے بڑے hospital میں دنیا کے ملیں گے وہ یہاں آپ کو free of cost ہے یہ سب سے بڑی بات ہے یہ آپ کو free of cost ہے اور اپنا گھر پہ ہی آپ کو ہے ہیں تو جب بھی آپ کو کچھ ہوگا you should come to the department department میں آکے یہاں ہمارے پاس آکے definitely and we are taking ہم ان کو ایسے patient کو date پہ نہیں دیتے ہیں یہ تھوڑا سا ان کو کبھی کیا تو کوئی ہوتا ہے ایسے date آجا گا نہیں date ہم دیتے ہیں routine patient ہم کو routine جو patient ہوں گے جو کوئی فرق نہیں پڑھنے والا یہ کریں لیکن جو cancer patients ہیں جو یہ pick up کرتے ہیں within a week or two weeks they are fully investigated and operative instead of it ان میں ہم کوئی date نہیں دیتے ہیں ان کو priority پہ لیتے ہیں اور ہم باقی کو پیشے کرتے ہیں روڈ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا ایک ہمتے واقع دینے کے لئے ہم امید کریں گے کہ آنے والے سمہ میں آپ سے ملاقات کریں گے وقت تک آپ نے کوئی اور نئی تکنالوجی اس میں ایڈ کی ہوگی تو بہت بہت شکریہ بہت شکریہ